موسیقی شاہر اکمیرے معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق بتانا چاہتے ہیں سنت وغیرہ بھی چہرے پر رکھنا چاہتے ہیں مگر رشتہ لگا ہوا ہے اور سوسرال والے یہ بات سن کر اور جو ان کے ہونے والی بیوی ہیں وہ بھی اس چیز کو منع کرتی ہیں کہ ابھی داڑی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ابھی عمر نہیں ہے تو ایسے صورت میں ان کو کیا کرنا چاہیے معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے والدین اور دوسرے لوگ بھی اس چیز سے ناراض ہوتے ہیں اگر یہ شریعت کی پاسداری کرتے ہیں تو دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ جو ہونے والی بیوی ہے وہ کیونکہ ابھی بیوی بنی نہیں ہے اور بیوی بننے کے بعد بھی اس کو ناجائز کام کا حکم دینا تو جائز نہیں ہے اور کیونکہ ابھی بیوی بنی نہیں لیکن گھر بیٹھے ابھی اس طرح سے حکم چلانا کہ جیسے امہ یا نانی ہوتی ہیں کہ آپ داڑی نہیں رکھو گے بلکل بھی درست نہیں ہے بلکہ ایسے معاملے میں میں یہ مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کا رشتہ ایسی جگہ پہ ہے کہ جو لوگ سنت کی اہمیت کو نہیں سمجھتے یا پھر یہ جو لوگ سنت کی مخالفت کرتے ہیں یا پھر وہ اس چیز کے لیے آپ کو منع کرتے ہیں کہ داڑے مت رکھو تو ایسی جگہ تو ویسے ہی رشتہ کرنا ہی نہیں چاہیے کہ جس کے دل میں عظمت سنت کی نہ ہو بلکہ آپ اس کے اندر خود کو نیچے نہ دکھائیں بلکہ ایسے رشتے آئے کریں تو ان لوگوں سے بھی عرض ہے کہ جہاں داڑی کا مسئلہ اڑتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شوہر کی داڑے نہیں ہونی چاہیے تو وہاں رشتے کو آپ خود پہلے ہی منع کر دیں کہ ہم کو ایسے گھر میں شادی نہیں کرنی کہ جو لوگ داڑی کے مخالفوں ہی رکھنے سے داماد کو ہونے والے داماد کو وہ روکیں تو اس کے اندر آپ سسرال والوں کی بات نہ سنیں اگر آپ کو داڑے آپ نے رکھ لی ہے تو پھر اس میں کٹوانے کی بھی ضرورت آپ کو ہرگز نہیں ہے چاہے آپ کی ہونے والی اہلیا کہیں یا پھر ان کے والدین یعنی آپ کے ساتھ سسر کہیں یا پھر اسسرال میں کوئی بھی کہیں یہاں تک کہ اگر والدین بھی آپ کو کہتے ہیں داڑے کٹوانے کا تو ان کی بات بھی نہیں مانی جائے گی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی فرما برداری جائز نہیں ہے لہٰذا آپ جو ہے وہ سنت کی پیروی کریں شریعت کی پیروی کریں جو چیز آپ کے اوپر فرض اور واجب ہے اس میں کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی مثلا یہ کہ والدین یہ کہیں نماز نہ پڑو تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی یہاں اگر کوئی ایسے نفلی کام ہے یا مستحب کام ہے کہ جن کو وہ کسی وجہ سے منع کرتے ہیں ان کے بدلے میں دوسرا کام کہتے ہیں تو وہاں پر گنجائش نکل سکتی ہے مگر کیونکہ داڑی کا رکھنا سنت ہے معقدہ بلکہ واجب کے درجے کا ہے تو اس لئے یہاں پر والدین یہ سسرال والوں کی بات نہیں مانی جائے گی اور پھر رشتوں کو تلاشنے کے لیے ایسی جنگہ پر جیسے مدرسے وغیرہ میں بھی لڑکیاں پڑ رہی ہوتی ہیں یا پھر اس طریقے کہ جو دینی گھرانے ہوتے ہیں وہاں پر رشتہ تلاشنے کی پہلے کوشش کیجئے کہ وہ لوگ اس چیز کے اہمیت کو سمجھیں گے اب ظاہر ہے کہ اگر مدرسے میں لڑکا ہے یا لڑکی تعلیب حاصل کر رہے تو ان کو بھی ایک وقت میں کبھی شادی تو کرنی ہی ہوگی تو اگر آپ انفورمیشن نکالیں گے کسی مدرسے میں کہ بھئی اگر کہیں رشتہ وغیرہ اس مدرسے میں ہو شادی کے تعلق سے تو ان کے والدین سے بات کر کے بتائیں تو اس طرح رشتے جو ہے وہ مدرسے میں بھی لگ جاتے ہو اور ایسی جگہ ہی تلاشنے چاہیے کہ جو لوگ اسلام میں شریعت کو اہمیت دیتے ان کو چاہیے کہ دنیا داروں کے گھر سے ہٹ کے پہلے مدرسے کا رکیا کریں مسجدوں کا رکیا کریں دینی گھرانوں کا رکیا کریں جہاں پہ ساری پابندی رکاوٹے نہ آئیں اور اگر بالفرز ایسا کوئی رشتہ ہے کہ جہاں پہ یہ چیز ہوتی ہے تو آپ کو کوئی خرید تو نہیں لیا بھی سسرال والوں نے یا نافر آپ ان کے غلام بن گئے نہ بگ گئے اگر کہتے ہیں داری گھٹ باؤ آپ کے تو جی شادی نہیں کرنی اپنا راستہ دیکھو بات ختم ہوگا دوسری جنگہ دیکھیں گے سو رشتہ ہوں گے حوصلے کو کم نہیں رکھنا چاہیے دوسرے کے سامنے خاص طور سے ایسے کہ جو آپ کو مجبور کرے گناہ کے کام پر جو ہے وہ انجام پاتے ہیں اگر وہیں ہونا تے قرار پایا ہے تو پھر وہیں پہ ہوگا اور نہیں قرار پایا تو وہاں نہیں ہوگا اگرچہ آپ ان کی لاکھ پیر بھی کر کے داری کو کٹوا لیں اور وہاں نصیب میں نہیں لکھا تو بھی نہیں ہو پائے گا اس لئے کسی کے کہنے پر گناہ کرنا یا کسی کے کہنے پر فرض اور واجب سے رکھ جانا یہ دونوں کرنے والا بھی اس میں گناہ گار ہوگا ہم دینے والا بھی مثلا یہ کہ سسرال والوں نے اگر یہ کہا کہ آپ داری نہ رکھو تو وہ کہنے کئی بھی گناہ گار ہیں اگر آپ نے ان کی بات پر عمل کر لیا تو آپ بھی گناہ گار ہیں بہرہ لیے کہ آپ کو سنت اور شریعت کی پابندی کرنی چاہیے اگرچہ رشتے دار ناراض ہو جائے اور جو یہ کہتے ہیں کہ ایک عمر ہوتی ہے رکھنے کی داری اور عمر کے حساب سے رکھو تو جب داری آ جائے اس کے رکھنے کی عمر وہی ہوتی ہے اگر عمر وہ نہیں ہوتی تو داری اس عمر میں نہیں آتی پانچ سال کے بچے کی داری رکھنے کی عمر نہیں آتی لہٰذا قدرت نے اس وقت اس کے داری کا کوئی مسئلہ رکھا بھی نہیں تو جب قدرت نے داری کو اگانے کا مسئلہ اس عمر میں وجود میں آیا ہے تو مطلب وہ ہی اس کی عمر ہے تو اس میں یہ کہنا کہ عمر ابھی نہیں ہے تو ابھی دیکھیں 20 سال کے لڑکے مر بھی جاتے تو یہ کوئی مرنے کی بھی عمر نہیں ہوتی 20-30 سال تک آدمی 60 اور 65 ایوریج رہنا چاہیے مگر یہ کہ جس طرح موت بھی ہر وقت آ سکتی ہے اس کے بھی کوئی وقت تے نہیں ہے اسی طرح آدمی کو ہمیشہ اپنی قبر اور آخرت کی فکر میں رہنا چاہیے ہاں یہ اتنا ضرور ہے کہ بدقلامی سے کام نہ لے بڑوں سے اگر وہ منع کرتے ہیں تو پیار محبت سے ہی سمجھائے زیادہ ہو اگر بولیں تو ان کو جواب نہ دیں بدقلامی سے کام نہ لیں مگر یہ کہ سنت کی پہر بھی جو ہے وہ کریں پتھر میں حسن لالے پرنوار بنایا